موسیقی 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 اور وہاں روزہ رسول کے اندر جنتل وہ جگہ ہے نا روزہ رسول کے ساتھ وہاں پہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور بڑی مشکل سے وہاں جگہ ملتی ہے وہاں پہ کسی فین نے میری تصویر جو میں پڑھ رہا تھا لے کر سوشل میڈیا پہ لگائی اس تصویر تک کو نہیں چھوڑا انہوں نے مرلہ اب ان میں کوئی خدا خوف ہی نہیں ہے ان کو نہیں لگتا کہ انہوں نے مر جانا ہے اور کہ ایک سامنے آنسویبل ہوں گے ان کو کوئی در ہی نہیں ہے کسی چیز کا اگر در ہوتا تو جھوٹل سام لگاتے یاد کریں میں نے آپ کو تب کہا تھا کہ آپ کو یہ لڑائی لڑنی پڑے گی you can't leave it like that عاشق بھائی میں نا ہم لوگ آپ میری نیچر جانتی ہیں میں لڑنے والا منی زندگی میں کبھی کوئی بھی آٹسین لڑتا ہے کہیں آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے لیکن میں نے جس طرح اس دن کہا جب میں کوٹ گیا تو وہاں میڈیا جب آیا تو میں نے کہا پھر کہ یہ اتنا ظلم جو ہے میں نے اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا ہے میں خود کئی دفعہ ایک بریک ڈاون کیا ہوں کل میں ایک ٹی وی شو تھا اس کے اندر مجھ سے نہیں جو ایک سال کا پینٹ اپ جو اندر بھری ایک چیز ہوتی ہے وہ نکلا ہے باہر لیکن انسان ہوں اور یہ بڑے چیز ہے کہ مرد رو نہیں سکتا کیوں نہیں مرد پہ کیا ظلم نہیں ہو سکتا مرد پہ کیا انوسنٹ نہیں ہو سکتا اور تو یہ جو چیز ہے اور پرائز بڑی ہیوی ہے نا بیوی بچے ماں باپ سب اور اس مطلب میری فلم سے پہلے اور اس کے بعد جو ایک اور چیز جو مجھے تکلیف دی ہے کہ جب کراچی میں وہاں پرمیئر ہو رہا تھا وہاں پہ انہوں نے ایک پروٹسٹ ارینج کیا تو جو میرے احسن رحیم صاحب میرے جو ڈریکٹر ہے وہ ان کی وائف اور ان کے بچے جب اوپر آ رہے تھے ان کو حراسہ کیا گیا وہاں بڑے شریف لوگ ہیں تو اب ایک سیچے ایک ڈریکٹر نے ایک سال لگا کے دو سال لگا کے گھر سے باہر رہ کے بچوں سے دور ہم لوگوں نے پاکستان کیلئے ایک فلم بنانے کی کوشش کی ایسی ہے اور بنائی انٹرنیشنل لیول کی فلم ہو پاکستان کا نام روشن ہو آپ سے برداشت ہی نہیں ہو رہا کسی سے وہ چیز آپ وہاں پروٹسٹ کرنے آ رہے ہیں آپ میرے لئے کریں مجھے ٹارگٹ کریں لیکن میرے ڈریکٹر ان کے جو بچے ہیں وہ ٹروموٹائز نہیں ہو کیا وہ ہرہیسمنٹ نہیں ہے ان کو جتنے پروٹسٹر سے ساروں کو ایک ایک کو بلا کے کیمرے پہ کھڑا کر کے پوچھنا چاہیے why were you there why did you harass families over there اس پہ تو criminal child لگتا ہے لگنا چاہیے میں تو نہیں میں تو لگایا فائے میں انویسٹیگیشن کیلئے جتنے یہ فیک اکاؤنٹس بنے ہیں سب دے دی ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ فائے کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کیونکہ میں تو ظاہر ہے کسی کو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ میشا کے کہنے میں آگئے ہوں اصل میں مجھے لگتا ہے یہ ہوا ہے یہ جو لوگ ہیں نا میں اس لیے ان کو زیادہ نہیں کہوں گا اس کے بارے کیونکہ کئی لوگ ان میں سے واقعی دردے دل رکھتے ہیں اور جذباتی ہو جاتے ہیں جذباتی ہیں یہ میشا نے ان کے ایموشنز کو یوز کیا ہے اپنے لیے جھوٹ بول کے جو کہ زیادہ تکلیفتے بات ہے جنون خواتین ہیں جو وکٹمز ہیں جو اس سیکشنل اڈیسمنٹ سے گزری ہوئی ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں ہوتی ہے یہ پوری دنیا میں ہوتی ہے جنون وکٹمز ہیں اور ان کے سمپتائزرز ہیں جو کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بڑی دیر سے ان لوگوں کے لیے ان کے ایموشن کو اپنے جھوٹ کے لیے اس میں لیکن ایسے بھی تو لوگ شامل ہیں جیسے آپ کے ایک سابق ڈیریکٹر تھے ایک وڈیو کے انہوں نے آپ کے پیسے کھائی میں ہیں اور مجھے بنا چلا جب آپ نے پیسوں کا مطالبہ کیا تو انہوں نے میشا شفیق کی امائت میں چلانگ مار دی بہت بڑی یہ بھی ایک پرانی سٹوری ہے انہوں نے ایک ایڈ کے لیے اشتہار کے لیے دوزار چار میں چھنو نیا نیا ہٹ ہوا تھا تو اس نے مجھے کہ یار پلیز تو میرے دوست ہو میں نے تمہاری ویڈیو ڈیریکٹ کیا آپ دوست ہیں وہ نہیں ہے اس کے بارے میں سب یہ کہتے ہیں کہ وہ پیٹ پیچھے وار کرتا ہے سب دوستوں کو اس کا حصول ان کیمرا مین ہونا چاہیے ڈیریکٹر ہونے نہیں چاہیے کیمرا مین بہت اچھا ہے اچھا وہ جو ہے اس نے میرے ایک ویڈیو پہ ڈیریکٹ کی تو یہ آئیرانیکلی چل دل میرے چھوڑ یہ پھیرے دنیا جھوٹی لوگ لوگ پہی اور میشا بھی اس ویڈیو میں ہیں اور اسی پوائنٹ پہ جب میں کہتا ہوں جھوٹی ادائیں کھوٹی انایں کتنے فخر سے چہرے سجائیں تو اس لئے میں کہتا ہوں مجھے لگتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس نے جو ہے اس ایڈ کے میرے پیسے کھا لیے اس نے مجھے گیرنٹی کی تھی کہ میں تمہیں پیسے اس ٹائم پہ یہ ایجنسی سے لے کے اس طرح دے دوں گا تو میں جب اس نے نہیں دیئے تو میں نے کہا اگر آپ نے میرے پیسے نہیں دیئے تو میں آپ پہ کیس کر دوں گا اس کے آفیس سے فون آئے کہ نہیں 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 آپ کے پیسے منڈے کو آرہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے تو ہم جو ہے بس آپ کو منڈے تو منڈے کو الٹا مجھے لیگل نوٹیس بھی ہوں وہ کیس محشی صاحب میں نے فائٹ کیا اور وہ بھی عائشہ کے والد صاحب نے فائٹ کیا آدھ دس سال بعد اس کی ججمنٹ آگئی ایشہ یہ بتائیں یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ یہ بڑا پین فول ہوگا سب کچھ ہوگا بٹ ایک طرف آپ کا میاں آپ کے بچوں کا باپ اور دوسری طرف اتنی بڑی الگیشن اور اس عورت سے جو آپ کی دوست بھی رہی ہو یعنی جو کہتی ہے کہ ایشہ کی میں فرینڈ ہو اور ایشہ کہتی ہو میری دوست ہے تو کبھی اس نے آپ کو ہنٹ بھی نہیں کرائی بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں بلکہ ہمارے لگ تو ایسا ہی رہا ہے ہمارے اور بھی تو ان نے بہت اچھی طرح ہمیشہ علی کے بارے میں بات کیا کسی اور مشکل وقت سے علی گزر رہا تھا تو بہت ہم دایوڈی کے ساتھ تو اگر ایسی کوئی بات تھی تو بہت سے ایسے موقع آئے تھے جب وہ یہ بات کسی اور سے کر سکتی تھی but did it try آپ کو کوئی ازمائش پڑ گئی گھر میں کمرے کے اندر آپ لڑیں اپنے میاں سے نہیں بالکل نہیں کیوں نہیں اپنے طور پر میں بہت سوچا میں نے علی سے بھی پوچھا میں نے کہا کیا یہ ایسا کسی ہو سکتا تھا کیا وجہ اس نے یہ کیا نہیں یہ بھی میں نے سوچا کہ could it have been possible but میرے ذہن میں ایسی کوئی چیز نہیں آئی جو انسیدنس ان نے بتائے ہیں وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی میں نے اپنے آپ کو سیچویشن میں ایک تو آپ کے فادر کے گھر کا انہوں نے کہا ایک میری اپنی برٹے تھی اس پہ تو میں نے پہ کافی لوگ تھی کافی لوگ تھی گیدرین تھی تو وہاں پہ تو possible نہیں ہو سکتا without anybody noticing میرا نہیں یہ نہیں بڑی گیدرین میں بلکوی دوسری ایک ویڈیو ہمارے پاس اور اس پہ مرزے کی بات یہ ہے آپ نے last name mention کی تھی کہ میں ضرح نوٹ کریں یا کوئی بندہ جھوٹ پلان کر کے کچھ اکل سے کر لیتا ہے ایترہ کہ میں نے جگہ جو چوز کی حراز کرنے کی اپنے گھر پہ اپنی بیوی کی سالگیرہ میرا اپنا سسرال اور اپنا سٹوڈیو اور میرا اپنا سٹوڈیو جہاں اتنے لوگ موجود ہیں جہاں اتنے لوگ موجود ہیں میں نے وہ ویڈیو دکھائی جامنگ کی اس میں باکر وغیرہ سارے آئے ہمارے پاس میں نے کہا کہ ہم بھی وہاں پہ موجود تھے اور یہ تو قریب بھی نہیں تھے لیٹ لون قریب ہونا یا کوئی موقع ملنا لیکن مجھے ایک ٹویٹ کا پتا چلا ہے کہ میشا شفی نے اس جامنگ سیشن کے فورم پا ٹویٹ کی تھی وہ کیا تھی میشا جہاں ہوتا ہے کہ مرشب بھائی جب انسان جھوٹ پہ بیس کوئی چیز کرتا ہے اس نے جیم روم کا ذکر کیا کہ یہاں پہ حراس ہوئی اس کو پتا نہیں تھا کہ ہم نے اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے جیم کی اس کو پتا نہیں تھا کہ جو گیارہ وٹنسز ہیں جن میں سے دو خواتین ہیں اور میں یہاں پہ ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ صرف عورت کو یقین کرنا چاہیے تو پھر وہ دو خواتین کو یقین کیجئے کیونکہ وہ بھی کورٹ میں دو دفع جا کے واپس آئی ہیں گرمی میں اور اس جو انوائیمنٹ ہوتا ہے کورٹ کے اندر کیونکہ کابل اترام ہے وہ گواہی دینے گئی تھی اور بڑی اچھی وہ لڑکیاں ہیں اکسا اور کنزا کابل اترام ہے نا ہر بچی بڑی رسپیکٹیبل فیملی سے ہیں وہ دو دفع گئی ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم اس عورت کو ہماری عورتوں کی کاؤز یوز نہیں کرنے دیں گے کیونکہ یہ ہمیں ڈیمیج کر رہی ہے ہمارے سامنے ہی آئی ہے آپ کو گھلے ملکے اس نے گانا سٹارٹ کیا اور گھلے ملکے thank you کر کے گئی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس سے اور ٹویٹ کیا اور پھر ٹویٹ کیا اچھا اس کے بعد concert ہوتا ہے concert کے بعد یہ میرے بارے میں tweet کرتی ہے کہ Ali Zafar کے ساتھ concert crooning with Ali Zafar یعنی Ali Zafar کے ساتھ concert کرنے کا بڑا مزا آیا لیکن جب acquisition لگانے جاتی ہے اس سے پہلے tweet delete کر دیتی ہے لیکن آپ کے پاس وہ saved ہے ہمارے پاس وہ saved ہے اس کے بعد جب performance کر لیتی ہے جب performance ہو جاتی ہے concert ہو جاتا ہے تو میسیج کرتی ہے had a great time jamming and performing thanks to you Ali for such wonderful words on stage میں آپ عورت ہو یا کوئی عورت میں جیسے پوچھتا ہوں اگر میں نے آپ کو حرارس کیا ہو مجھے آپ کے ساتھ بڑا مزایا jam کرتے ہو اور اسی دن یعنی کہ جس jam پہ آپ کہہ رہی میں نے حرارس کیا آپ خود کہہ رہی ہیں کہ مجھے بڑا مزا آیا تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی بات کسی اور کو نہیں آئے گی benefit کیا تھا میشا کو I think اس کو پتا تھا اس کے پاس کیا benefit ہے اور وہ تھا عورت ہونے کہ میرے پیسے کھا گئی اور یہ بلیک میں لے رہا ہے یہ ہے اس اور اس نے مجھے اتنے ساتھ چونکہ میٹو مومنٹ آگئی ہے دنیا میں تو میٹو ٹھیک ہے بہت منٹو بھی تو ہونی چاہیے ہم مرد بھی تو حرارس ہوتے ہیں ایسی عورتوں سے بالکل ہونی چاہیے رہا تھے عورتوں کو سٹارٹ کرنی چاہے مردوں کے لئے کہ منٹو یہ میرے ساتھ ہو ابھی فیمنیزم سے وہ میں حراث ہوں میری فیملی حراث یہ بھی عورت نہیں ہے میرے بچے نہیں بیٹی نہیں آپ کی کریٹیو کام کو کتنا فرق پڑا ہے فلم کے بعد تو میں نے دیکھا آپ کی کام ہی روک کیا ہے کریٹیو کام کو اتنا بڑا کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ آرٹس کے لئے جو اس کا ہرٹ ہوتا ہے اس کا دکھ ہوتا ہے تو میں نے اس دکھ کو یوز کر کے چونکہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا میں اس دکھ کو یوز کر کے پھر چیزیں لکھنا شروع کرتا ہوں تو شاعری آتی ہے پروز آتے ہیں اور فلم جو اگلی تیفن ٹرابل ٹو ہم نے اناؤنس کر دی ہے تو میں یہ کہوں گا جتنا یہ کوشش کریں گے کہ میں نیچے جاؤں اتنا میں اوپر جاؤں گا وہ ایک بال کا شیر ہے کہ تندیہ مخالف سے نہ گھبرا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اوڑا نہیں میں کہتا ہوں جتنا ہی کریں گے کوشش اتنا میں اوپر جاؤں گا آجا مجھے یہ بتائیں بہت سی ایسی خواتین کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جن کے ساتھ آپ نے کام کیا وہ ہمیشہ آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کے پیٹ پیچھے تو یہ کون سی خواتین ہے جو سوشل میڈیا پر ایک دم ایکٹیو ہوگئی جیسے کوئی بڑھ کے چتے میں آٹھ ڈال دی ہے کیا کیا اچھا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے میں ناملے سٹون خواتین کی انسان اپنی ہسٹری جو اس کا کاریکٹر ہے بڑے تکلیف دے بات پتہ کیا ہاتی اس دن میں اس لئے لوگ کہتے ہیں جی آپ رو کیوں پڑھیں میرے زندگی کے 1998 سے میں ایک ہوتیل کی لابی میں ایزل رکھا تصویریں بنانے شروع کی لوگوں کی پانچ پانچ سو رو پر کٹھے کر کے میں نے اس کابل ہوا کہ اپنا چھنو گانا آل بم ریکارڈ کر کیونکہ میں کسی کوئی انڈسٹری میں نہیں جانتا تھا میں ایک سیلف میڈ آدم ہوں 1998 سے موڈلنگ سے سٹارٹ کیا دوزار تین میں چھنو آیا دوزار دس میں میں انڈیا میں میں نے کام سٹارٹ کیا بولی وڈ میں وہاں پہ تمام ایکٹرسز ان کے آپ کومنٹس نکال لیجی میرے بارے میں انٹرنیٹ پہ کٹرینہ کیف سے آدیتی راو حیدری تابسی کننو باقی جتنی بھی تھیں جن کے ساتھ میں نے کام کیا ان کے کومنٹس اگر میرا ایسی کوئی ہسٹری ہوتی تو وہ نہ وہ میں بولی وڈ کی حسین خواتین کے ساتھ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا رہ جائے کہ شرم آنی چاہیے اپنا کمال کرتے ہیں کیوں جی آپ نے بھی سوچا اس بات پہ کچھ کیا سوچا اور انڈیا میں کام کرتا تھا یہ وہ سکسات ہوتی بھی نہیں بہت سی چیزیں سوچیں بہت سوچیں بھی بہت سوچیں 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 سوال بتاع دو دن کمifiable وہ بہت серیسٹر ہی اور بہت سوچیں بہت سوچار سوچیں بہت سوچیں بہت سوچیں بہتenas بہت سوچیں بہت سوچیں بہتس بہت سوچیں بہتیں ปرائی کرو ربین م jurisdọtem واللہ آپ juid ایسا نس напبتا تھا لometers ہمارے کھڑے رہے ہیں ان سب کو پتا تھا سچ کیا ہے تو سب ہمیں کٹھے کھڑے رہے ہیں مطلب ایک دو لوگوں سے میری بات ہوئی ہے جو اس میں ڈائریکٹلی انوالت ہے اس کو بلیم کرنے کے لیے انہوں نے ڈائریکٹلی مجھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ کسی طرح اللہ علی کو کہ ہمیں ہم مسلیڈ ہو گئے تھے کسی کے کہنے پر آگے تھے تو ہم ہمارے اوپر کچھ نہ کریں تو میں نے کہا بڑا پاگھلا آدمی ہے اب وہ چھوڑے گا نہیں کسی کو نہیں تو وہ بولے جس طرح پبلکل ہمارے خلاف بولیں تو پبلکلی مان لے کے کہاں وہ کہتے ہیں کہ ٹھالی تو چھوڑے نہ چھوڑے وہ دوسری نہیں چھوڑیں گے پھر ہمیں دونوں سیڈوں سے مار پڑے گی نا وہ یہ پرابلم ہے ان کو تو پیپل شوڈ بی للل وائزر یہ بڑی مزے کی چیز یہ ہوئی کہ جب یہ ہو رہا تھا ان کا جو پلان تھا میشہ اٹھے اور اس کے ساتھ جی اور بھی اٹھے اور جس طرح ہالی ووڈ میں اور ڈیریکٹر صاحب اٹھے ہاروی وائنسٹائن تھا ہاروی وائنسٹائن پچاس کیسز تھے ریپ کیسز تھے تو انہوں نے وہی جو مومنٹ تھی اس کو کوپی پیس کرنے کی کوشش کی یہاں پہ مجھے بلی کا بکرا بنا کے فیل ہو گئے کیونکہ بڑی مزے کی بات ہے کہ مجھے کہیں لڑکیوں نے فون کیا کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی آجاؤں کہ تم بھی آجاؤں تم کچھ بول دو کہ اللہ نے کسی دعوت پہ میری کمر پہ ہاتھ رکھ دیا تھا اللہ نے کہا تو ہم اس کو بنا لیں گے تو کہتی ہی ہم یہ کیا ہو رہا ہے تو میں نے کہا بس صبر کرو اسی میں آپ سوچ لئے انٹینشن کیا ہوتا ہے میں پی ایسل پہ جا رہا تھا تو آپ کی ایک کوشت جو نے اب ساتھ گانے گایا وہ بھی ساتھی تھی تو میں نے انسا کہا وہ جنٹلمنہ اور میں نے بڑا انجوائی کیا ہے آئندہ بھی کرنا ہے کام میں نے سو ہاو کن یونگ گرل سی دیکھو ایسی چیز محسوس نہیں ہوگی بلکہ یہ اپنی فیملی کے ساتھ سکائپ کر رہا ہوتا تھا زیادہ تر وہاں پہ تو موشو صاحب جھوڑ کے پیر نہیں ہوتا ہے جتنا مرضی اور آپ حیران نہ ہوئے گا کہ مجھے تو کبھی ایسی چیز محسوس نہیں ہوگی اور لڑکیاں کھڑی ہو جائیں جس طرح ان نے تب پوچھا تھا لوگوں کو آپ پوچھے اب مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ لڑکیوں کو فون ہو رہا ہے کہ تم بھی کھڑی ہو جاؤ تم بھی کھڑی ہو جاؤ تو کھڑیوں کے تو ان کو ہی پتا ہوا نہیں ہو کہ اب defamation پڑے ہی آگے سے بالکل اور ہم نے تو آپ FIA کے تھروں جتنے اکاونٹ سے اچھا فیک اکاونٹ کے تھروں کیا گیا کئی بلوگرز کیا گیا اس کے لیے کہ یہ کہتے ہیں اچھا یہ بڑی حراسی اچھا یہ بڑی حراسی اچھا یہ بڑی حراسی اچھا یہ بڑی حراسی اور اور got those people on board جو کہ سوشل میڈیا پہ انفلوینشل ہیں اچھا میں ایک بات کرتا ہوں میں نے بریک لیے لیکن اس سے پہلے میں نے I have to mention this ایک ارٹیسٹ میں وش ہے آپ ان کا بھی پرائیڈا پر فورمانس اور جس طرح سوشل میڈیا پہ I really feel sorry کہ ہمارے یہ لیول ہو گیا اچھا اس کو کریں گے اگر اس کی ساتھ کوئی اور انوالتا اس بندے کا نام نہیں ہونا یا اس کا ذکر نہیں ہونا یا اس کو کوئی حریص نہیں کرے گا ارٹیسٹ رہ گیا ہمارے لیے محشب بھائی جتنے بھی نون پرسنالٹیز ہیں لوگوں نے یہ جو کلچر ہے نا سوشل میڈیا کا This has to stop ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس authority ہے کہ ہم کسی بھی انسان کے بارے میں کچھ بھی ورڈک دے سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ کیونکہ ٹول ہمارے ساتھ ہے اس وقت میں کہتا ہوں کہ محمد فلانا 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 میں بھی جا کے ٹویٹ کر دیتا ہوں اس کی تصویر لگا دیتا ہوں اس کی تصویر لگا دیتا ہوں Bless me کی اس نے And it's very easy to sit at home and type behind the screen or type on your phone اگر آپ نے کوئی اس طرح کی بات کریں میں دیکھتی ہوں کون کس کی موو پر اس طرح کی باتیں بلائیں ان لڑکیوں کو ان کو اپنے شو پہ بلائیں کامرے کے سامنے بلائیں اور پوچھیں جی exactly بتائیں کیا ہوا جس کو آپ harassment کیتے ہیں ایک لڑکی کہتی ہے مارے کالیج کی دوست یہ جی والگر جوکز کرتا تھا ایک لڑکی کہتی ہے کہ جی میں سیلفی ہوترانے گئی اس کی پاس تو میرا کمر پر اس کا ہاتھ تھا وہ ایسا تھا کہ مجھے اب جب میں سوچتی ہوں وہ اتنے سال بعد تو ہو سکتا ہے کہ وہ جی harassment تو میری تو جتنی دفعہ میں harass ہوا ہوا ہوں جس طرح اب میں ان کو وہ فینز ہیں من تو وہ آتی ہیں آتی ہیں میں آپ کو واقعی بتاؤں کئی دفعہ کئی تصویریں اتھرا رہا ہوتا ہوں تو کئی ہاتھ کئی آت ان کا چل دوسری سائیڈ سے بھی اور میں آرام سے ڈیسنٹ لیکن نہیں اس طرح تو یہ دونوں سائیڈ پہ ہوتا لیکن اب میں ان کی تصویریں ان کی نام دکھوں جا کے علی زفر عائشہ زفر دونوں میرے ساتھ ہی ہیں بریک کے بارے ویلکم بیک مسٹر و میسرز علی زفر میرے ساتھ ہیں ایک بات تو مجھے بتائیں ایک تو آپ کی اپنی تکلیف ہے آپ کی اپنی پریشانی ہے آپ کی اپنی پریشانی ہے یہ گوئنگ تھرو آٹ آف ٹائم کے آپ کے میاں پہ اتنا بڑا الزام لگ گیا بٹ آپ ہیں تو ہاؤس وائف ٹپیکل ہاؤس وائف تو ایسا ہوا کہ اپنی میاں کو دیکھیں اور اس کو پریشان دیکھیں آپ کو اور زیادہ پریشانی ہوگا گھر کیسے چلے گا کام کیسے ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا I mean did that go through your mind آم I think میرے زائر ہے جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی آپ ورسٹ کے سناریو تک سوچتے ہیں کیا ہو سکتے ہیں میرا دماغ اس طرح چلتے ہیں پھر وہاں سے آپ کو اس طرح سے تسائلی دے کے میں نے اپنے آپ کو سپر دیا تھا ہماری ایک اچھی چیز ہے جس طرح بھی کوئی بھی مشکلات جب آتی ہے تو اگر ایک پندہ تھوڑی کم زوری کی اس پہ آتا ہے پوسیشن میں تو دوسرا ہمیشہ اس کو طاقت دیتا ہے تو اگر ایک ایک یہ ہے جو ہماری ریلیشنشپ میں اتنی سٹرنٹھ ہے اور ہم نے اتنی دیر سسٹین کی ہے اپنی ریلیشنشپ لیکن آپ کی جو invitation card list ہوگی اس پر طرف چینجز ہوئی ہوں گے کچھ لوگ drop ہوں گے کچھ لوگوں کو cancel کیا جائے گا بلوک کیا جائے گا ہاں not everybody will be welcome who've exposed ہم نے یہ ریلائز کیا کہ جس طرح ہم سوچتے جس طرح ہم سب کا بھلا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا بھی چاہ رہے ہوں گے اور سب well wishes ہوں گے تو یہ بات ضرور سامنے آئی تھی کہ ایسا نہیں ہے جیلیس ہوتے ہیں جو بھی ہوتے ہیں لیکن اپنا فائدہ دیکھتے ہیں جیلیس ہوتے ہیں ان کے دل میں کوئی بات ہے یہ مجھے نہیں پتا ان کے دل میں کیا ہے لیکن وہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ well wishes ہیں وہ نہیں تھے مجھے بڑی اچھی کسی نے بات کی کیونکہ ہر چیز میں میری عادت ہے کہ میں ایک پوزیٹیو اسپیکٹ ڈھون لیتا ہوں ایک سلو لائی ڈی اس نے کہا کہ تم اگر کروڑوں روپے بھی خرچ کرتے تو تم یہ نہیں جان سکتے تھے کہ کسی کے دل میں تمہارے لئے کیا ہے تمہارے کس دوش کے دل میں تمہارے لئے کیا ہے اور وہ خدا تعالی نے اس کو ایاں کر کے تمہارے سامنے سب لے آیا جب آپ ایک کیونکہ میری ایک تپسیہ رہتی ہے اپنی ایک ریلیشنسپ ہے اس کی ذراعت کے ساتھ جب آپ ایک طرح سے ایک سپیریچل پرسوٹ میں ہوتے ہیں اور اوپر اپنی وائیبریشن کو لے کے جانے کی اس کی تپسیہ میں ہوتے ہیں تو جو لو وائیبریشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے فلٹر آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ ایک پروسس ہے جس سے آپ کی قولیٹی آف لائف اور بہتر ہو جاتی ہے یہ میں نے ایک چیز سیکھی ہے آپ کے بھائی کو مجھے یاد ہے ایک ایک ایکٹرس نے فون کیا تھے کہ علی کو کہو یہ کر دے یہ کر دے ورنہ میں بھی می ٹو کیمپین میں جمپ کر جاؤں گی اس کا کیا ہوا اس کو چھوڑیں نادانی نادانی میں انسان غلطیاں کر لیتا ہے ٹھیک ہے اس نے مطلب میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ اس طرح لوگوں کے فون آئے کہ ہمیں بولا جا رہا ہے کہ تم بھی کھڑی ہو اس طرح ایسے بھی فون آئے کہ پرانے بدلے لوگ لینے کے لیے کہ دیکھیں اس وقت یاد ہے کہ آپ نے یہ نہیں کیا تو اب میں بھی اس میں آپ کو کرنے لگی ہوں علی بھائی ایکیوز اس پر تو آپ کو ڈبل تکلیف ہوئی ہوگی کہ ایک تو بھائی کہہ رہی اوپر سے ایکیوز بھی کرے گی ٹھیک ہے بچی نادان ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں اچھی دل کی اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے اس کو اور اوپر لے کے جائے اچھے ماباپ کی بیٹی سو ڈاز ڈیٹ مین کہ جو مزید لوگ تھے جنہوں نے آپ کو حریس کیا ان کے اوپر بھی آپ جا رہی ہیں اپنا ایکسپوز کرنے دیکھیں میری نیچر بدلہ لینے کی نہیں ہے میں جو پرسو کر رہا ہوں میں سوسائیٹی میں ایک جسٹس کی چیز پر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں اور اگر خدا نے مجھے اس کیلئے چنائے کہ میرے ذریعے ایک ایر سر پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے کہ ایسے قوانین آ جائے کہ جہاں پہ کوئی اور کسی مرد اور کسی عورت اور کسی فیملی کے ساتھ یہ دوبارہ نہ کر سکے میری ٹارگٹ ہوا ہے میں گورنمنٹ سے اپیل کروں گا کہ ایک لاؤ آنا چاہیے جیسے میں نے سنا ہے یو اے ای میں لاؤ ہے کہ کوئی کسی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے سوشی میڈیا پہ تو پانچ سال کی سزا ہے اسلام میں بھی کسی کی سزا بہت سزا آدھا پاکستان اندر ہو جائے گا اگر یہ لاؤ آجائے تو دیکھیں یہ لوگ فیڈم آف سپیچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مادر پہ در ازادی ہوگا سر میں آپ کو جو مرضی کہہ دوں اٹھ کے کہ جی میں اس کو اٹھوں میں کہو جی میرا فیڈم آف سپیچ ہے وشو لکمان میں کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کے آدمی ہیں میں جو مرضی یہ مطلب مدد کی شرجتی جو مالی میں کوئی بندے کا پتر بن راورہ اور یہ ہر لیبل پہ ہو رہا ہے یہ یعنی دور ہوتا تھا پی ٹی وی کا اچھے لوگ بیٹھے شاہستہ گفتگو ہوا رہی ہے نفیس لوگ اب آکے ٹی وی کی اوپر یہ گفتگو کا صحیح ہی بدل گیا ہے صرف تانہ بانی تانہ بانی اور وہی کلچر سوشل میڈیا پہ آگیا ہے Now, we do understand کہ انسان کے اندر بڑا pent-up negative emotion ہوتا ہے کیونکہ بڑے لوگوں کے سب جنون زیادتی ہوئی ہوتی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی لڑکیاں جو کہ اس کی فیور میں ہیں اور نکلنی اس کے لیے لڑنے نکلنی ہیں ان بیچاریوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کو کس طرح یہ use ہوگئی ہے اس کے ہاتھ اس کا نقصان یہ ہے کہ جو جنون بیچاری کوئی harass ہوئی ہوگی وہ اب کھڑی ہوگی تو ہم اس کو جھوٹا دیکھیں گے یا سمجھیں گے یہ اب ہمارا جو اگلا یہ ٹراجیڈی اس پوری سچویشن یہ اس نے ظلم کیا ہے ان لڑکیوں خواتین کے ساتھ اس ظلم کے لیے ہم لوگ اٹھیں گے اب کہ میشا شفی نے جو جنون وکٹم کے ساتھ ظلم کیا ہم لوگ یعنی آپ دونوں ہماری فاؤنڈیشن ہے علی زفر فاؤنڈیشن اور ہم تمام خواتین کو اس پہ ہماری مدد کے لیے اور ایون مرد بلکہ مردوں کو ہمیں یہ زیادہ کرنا ہے کہ میشا شفی کی کیس کی وجہ سے آئندہ فیچر میں یہ نہ ہو سکے کہ کوئی بھی خاتون اگر اٹھتے تو اس کو بلیو ہی نہ کیا جا سکتے خواتین کی لیے ایک پلیٹ فارم پر لیگل پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ وہ اپنی آواز اس پلیٹ فارم پہ اٹھائیں جو کہ سوشل میڈیا نہیں ہونا چاہیے ایک قانونی پلیٹ فارم ہونا چاہیے اس لیے جس پہ الزام لگتا ہے اس الزام کو فوراں اسے بری کرنے کے لیے اگر جھوٹا الزام ہے تو چاہے وہ FIA ہو چاہے ہمارے باقی ادارے ہیں ان کو مزید سائبر کرائم ونگ اس کو مزید مضبوط کرنا چاہیے جو بھی انیسٹگیشن ریکوائیڈ ہے اس پروسس کے لیے وہ ہونی چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ جو سپانسرشپس آپ نے لوس کی ہیں اس ایک سال میں ان کا کوئی اندازہ ہے کیا آپ وہ ڈیمیجز کلیم کریں گے مشہور بھائی دیکھیں یہی تو میرا کیس ہے میرا کیس اب میں نے میشہ شفی کے خلاف جو میں نے کیس کیا ہوا ہے وہ ہے ہر جانے کا ڈیمیجز کا کیس کیونکہ میں بری ہو گیا اس نے کیس فائل کیا جو کہ یہ بڑی چلاکی سے اس کو منور کر کے کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ہوا ہے نہیں اس نے جھوٹ بول کے یہ کوشش کی کہ اس کو ورک پلیس بنایا کیونکہ لاوز ورک پلیس کے ہے جو کہ ورک پلیس تو انہوں نے ڈسکارڈ کر دیا کہ کوئی اس میں نہ ایویڈنس نہ کوئی چیز اور ویڈیو ہے آپ کے پاس اور یہ شروع میں جھوٹ بولا اس نے بھی اور اس کے ساتھی نے بھی کہ جی ایویڈنس ہے ہمارے پاس ایویڈنس ہے تو کوٹ آؤ نا کوٹ لے کے آؤ نا ایویڈنس ایک سال سے کیوں بھاگ رہے ہیں کوٹ سے تو ٹی وی شوز بھی ہوئے آپ کے خلاف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اچھا جب لوئرز بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر اپنا کیس لڑیں اس کے لوئرز بیٹھ کے سوشل میڈیا پر کیس لڑیں اس کا ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ انہوں نے کوٹ آنا نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس کیس تھا نہیں تو ہم سوشل میڈیا پر میڈیا پر اس کو جتنا گندہ کرسکے نقصان پہنچانا چاہیں پہنچا دیں کروڑوں کا نقصان ہوئے کروڑوں کا یہ جو سو کروڑ کا جو میں نے حفظانہ کیا ابھی میرا ریسنٹلی کانسٹ تھا ٹورنٹو میں دس اگرس کو بہت بڑا ایک میلا ہوتا ہے انہوں کی ایمیل آئی کہ علی ہم بہت ہمیں درد ہے تمہاری اس چیز کا ہمارا درد سمجھو لیکن ہمیں صرف یہ ہے کہ ہمارے فیسٹیول کے باہر دس ہزار لوگ آئے ہوں گے اور اگر ان کے دس لوگی اور میشا کا کینیڈا میں ایک لاؤٹ ہے اگر یہ اس کے دس لوگی وہاں پہ پوسٹرز لے کے آگے تو ہمارے فیسٹیول اور تصویریں لگا دی تو ہمارے فیسٹیول کو کچھ یہی کرتے ہیں ابھی یہ وارڈ چوہ ہوا رہا تھا لکسٹائل اوارڈ اس سے پہلے انہوں نے پھر لڑکیوں کو فون کر کر کہ میں نے سنایا انہوں نے کہ نکلو بائیکارٹ کرو تو ایک لڑکی نکلتی ہے پھر دوسری رہی کلتی ہے پھر تیسے نکلتے ہیں بینڈ بیگن پہ تاکہ جہاں پر علی زفر ہے اس جگہ کو بیٹھے اب اتنا کیریکٹر نہیں ہے کہ جب غلط ثابت ہو گیا کوٹ نے آپ کو وکٹری ایک دے دی ایک قسم کی تو آکے معافی مانگ لیں یا سوری علی میں نے اس دن بھی اپنے پروگرام میں کل رات کو یہی کہا اور بڑے سچے دل اور خلوص سے کہا کہ دیکھو میشا انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان غلطی میں نے اپنی زندگی میں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اے دن السراط المستقیم اللہ تعالیٰ سے انسان دعا مانگتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا پڑتا ہے کہ مجھے سیدھے راستے پہ جو تیرا راستہ ہے تیرے لوگوں کا جو راستہ ہے مجھے اس راستے پہ لگا تو غلطیاں ہو جاتی ہیں سجدے میں گر کے خدا تعالیٰ سے معافی مانگو وہ معاف کرنے والا ہے مجھ سے معافی مانگو گی آئیشہ سے معافی مانگو یہ پتہ نہیں کرتی ہے کہ نہیں کرتی لیکن جو اس کے ساتھ بیچاری معافی مانگ لو میں خود تمہیں ڈیفینڈ کروں گا ہر جگہ جاتا آئیشہ منی لکھتا اپنے معاف کرنا ہے اور اگر علی نے اس کو ڈیفینڈ کرنی کوش کی تو یہ کوٹ بھی کھا لے گا آپ سے ہاں یہ ہو سکتا ہاں نا لکھ رہا ہی ہے کہ آپ کو کہ جس چیز سے یہ گزری ہے اور جس طرح اس نے میں ساتھ دیا ہے اللہ سے میں یاد ہے جب میں نے پوچھا ہے میں بہت ایک لگ اللہ تعالی نے ایک بلیسنگ لیکن یہ عورت ہمیشہ سچ حق کے ساتھ کھڑی ہوتی اگر اس کو یہ جو چیز ہے اس میں 5% بھی لگتا تو میری کوئی گلتی ہوتی ہے سب سے پہلے مجھے پتا کوئی دو عورتیں جو میرے دوالے ہو جاتی ہیں ایک میری ماں اور ایک میری بیوی کہ تم نے غلط کیا یہ نیٹو اپولوجائی تو ساس پہ صبر کر لیتی کہ چلی آرہ دوال لگی ہے انہیں تک کوئی نہیں ہے تک ہی کرنا اس نے بھی جب یہ چیز ہوئی اس نے کہا علی یہ I'm with you تم معاف کر دو میں نے نہیں کرنا ٹریڈ میں کتنا نقصان ہوگا کوئی کسی ایک ساتھ فلم کرتے ہوئے سوچے گا کوئی ٹی وی سیریل کرتے ہوئے سوچے گا لوگوں کی جو کمرارٹری ہے اس کو افیکٹ پڑے گا you know اتنی میند کرنے کے بعد جو ایک آدمی کبھی اگر کوئی ریلیکس کرنے کے لیے کوئی کھانا بات کھا رہے ہو یا کچھ کر رہے ہو اس کو فرق پڑے گا ہر چیز کو مشیل بھائی میرا ایک ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی قسمت میں جس نہ جس لکھے اس سے نہ اس کو ایک پیسہ رزق کی بات نہیں ہے میں اپنا سکون کی بات کر رہا ہوں سکون ایک ایسی چیز ہے لیکن پھر وہی اس کا نظام ہے جسٹس کا اگر کسی نے کسی کو تکلیف پلچائی ہے اس طرح جان بوچ کے تو وہ کارمک لاغ کے تحت مقافات عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ اس سے گزرتا ہی گا یہ آپ میشہ کو بدعا دے رہے ہیں نہیں میں بدعا بکر لیکن گزارتا رہے ہیں اس سے میں چاہتا ہوں بدعا دینے والے ہم ہیں نہیں ہم ہیں لیکن ہم تکلیف کے نظام میں یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نظام ہے میں چاہتا ہوں کہ اللہ اس پر رحم کرے میں چاہتا ہوں وہ اپنی جان پر رحم کرے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تو اپنی جانوں کے ساتھ ظلم اس کو اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے میشہ جس کم آؤٹ باہر نکلو سمپلی سے کہ میسندرسٹیننگ ہوگی ہوگی I apologize اور میں کر دوں گا اب ایشہ کو تم نے منانے آکے جس طرح بھی تم آئیشہ مطمانی میں دے گا مجھے پتا ہے آئیشہ آئیشہ نے تو ککرے ڈال دینے آپ دونوں کے گھانے کے اندر جو ہے but علی زفر اور آئیشہ میرے ساتھ ہی ہیں ایک بریک کے بعد take a minute Welcome back چلے یار اچھی اچھی کو باتیں کرتے ہیں let's move on ahead Tifa and Trouble Part 2 move on کرنے سے پہلے surprisingly دیکھیں اللہ تعالیٰ مدد بھیجتے ہیں مجھے ابھی ایک میسیج آیا ہے میشہ کا نہیں اچھا ایک لڑکی نے بھیجا ہے کسی کا جس پہ وہ لڑکی کہہ رہی ہے میشہ میڈ مائی لائیف میزرابل شیز ای بلیک میلر کمپلیننگ آسکنگ فر مانی تیل ہم تو کانٹیک اس بندے کا نام لے دیکھیں اللہ اگریز تو وٹنس اللہ اگریز تو وٹنس اللہ اگریز اللہ اگریز اللہ اگریز اللہ اگریز ابھی دیکھیں لوگ مجھے پروچ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی سٹوریز میشہ کے بارے جو ہے اس کے ساتھ آرہے ہیں لڑکیاں یہ خاتون ہیں کہ میشہ نے کس کس کے ساتھ کیا یہی میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ مقافات مل زندگی آپ کے جو برے عمال ہوتے آپ کے سامنے آتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں میں کیوں بچا ہوں اس چیز سے یہ الزام میں نے اس دن کل کوٹ کیا لوگ اس پہ خودکشی کر لیتے ہیں اس سے کوئی بچ نہیں سکا بڑے مشکل ہوتا ہے ابھی ایک میکسکن راکسٹار نے خودکشی کر لیتے ہیں یہ ایک قسم کا attempted murder آپ کہہ سکتے ہیں انہوے میں ایسی لئے نکلا ہوں کہ strong family strong family یہ وہ میری ماں میری family اور جو and faith in yourself میں نے زندگی میں کچھ اچھے کان کیوں گے میرا جو پیچھے کا گود بیل اور ساری چیز ہے جو کہ میرے لوگوں کے ساتھ اور جو لوگوں کا پیار ہے جو فینز ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے دل میں آپ لوگ کے لیے کیا ایموشنز ہیں میں جب ایک سال نہیں بولا تو میرے فینز بولے میں نے کچھ انکو نہیں بتایا کہ کیا میں صرف خاموش ہو گیا لیکن یہ لوگ میرے لیے بولے تو میرے لیے الفاظ نہیں ہے آپ لوگ کے لیے اب میرے اتنا مضبوط ہو گیا جزبہ میں ساری زندگی آپ لوگوں کو بکف کرتا ہوں اب بڑا اچھی آپ نے بات کی لیکن وہی بتائیں کہ اگر آپ کی فلم کا نام بہتر ہوتا تیفہ ان ٹربل نہ ہوتا تو شاید یہ نہ ہوتا وہ جو آپ نے کہا وہی ہو گیا میں نے آپ کو کہا گیا میں نے چل دل میرے گایا جیٹیو دائے وہی ہو گیا تیفہ ان ٹربل کا وہ گیا پہلے میں سوچا تھا کہ پارٹو کا نام تیفہ ان ڈبل ٹربل رکھ دوں میں نے کہا نہیں بھائی یہ نہیں کرنا تیفہ آٹ اف ٹربل رکھ ستے ہیں آپ کو تیفہ ان ڈبل دیکھر جنو اس کو اس ٹیپ کی کوئی چیز کر دیں لیکن اپنا بھائی وہ بن رہی ہے تیفہ دوبارہ جی تیفہ بھی بن رہی ہے اور پھر میں بھی بن رہی ہیں جتنے بھی جسے ہوئی اس میں نئی نہیں جسے ہوگی اور بھی لوگ ہوگے اور ماشا اللہ سے جتنے بھی جو لوگ اس موومنٹ کی کیا یہ صحیح ہے کہ اس میں آپ بہت پڑے ایک سٹار کو لے رہے ہیں اپنے ساتھ بساری باتیں ہیں آپ پہلے بتاتے ہیں اپنے شو میں میں نے تو باہر سے مجھے چڑیل نے بتایا ہے اگر آپ کی چڑیا نہیں چڑیل نہیں میری چڑیل اس نے بتایا ہے نہیں ابھی کچھ بات چل رہی ہے دیکھیں کیا سکرپ دیکھ آپ کو فائنڈل ہو کیا نہیں سکرپ لکھا جا رہا ہے سکرپ لکھا جا رہا ہے پہلے جو یہ سکرپ میری اگنس لکھا گیا تھا اس کو میں ایک سپوز کر دوں میں اس سکرپ پہ آتا علی اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر بیٹھی ہو آپ کے پیانوں کے سامنے ہو اور آپ سے گانا نہ سنے بالکل یہ تو نہیں ہو سکتا نہ ہونا چاہیے نہ ہونا چاہیے اب وہی سرائے نام جس میں میشا آپ کی موڈل تھی اور دیکھر تھی بدا چلے نے جھوٹی ادائے کھوٹی انائے کتنے فخر سے چہرے سر جائے جھوٹی ادائے کھوٹی انائے کتنے فخر سے چہرے سر جائے چل میشا نہیں بھائی اس کو جا رہے تھے یہ بھی ڈیفرمیشن ہو جائے گا کہیں اپنا کے دیکھیں میرا نام لے کے کیا امر کر رہا ہوں گانے کے سرے نہیں نہیں آپ امر نہ کریں امر پرید اج جس آگ میں آپ جل رہے رہے اس میں آپ کسی اور کو مجھ لائیں چل دل میرے چھوڑ یہ پھیرے یہ دنیا جھوٹی لوگ نو تیرے چل دل میرے چھوڑ یہ پھیرے یہ دنیا جھوٹی لوگ نو تیرے اپنی کہانی رو رو سنانی ہم سے نہ ہوگی ہم سے نہ ہوگی ایسی نہ دانی میں میرے ایک پروگرام میں بہر ایک ایتفا انسان ایموشنز میں نہیں کابو کر پاتا یہ بھی اس پہ میں گا رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے بیٹھتا ہے کیسے اپنی کہانی رو رو سنانی ہم سے نہ ہوگی ایسی نہ بانی چل دل میرے چھوڑ یہ پھیرے یہ دنیا جھوٹی لوگ لوگ تیرے چل دل میرے چل دل میرے چل دل میرے کتنی variیشنز ہے دی آپ نے ایسے کانے میں یا مانگے ہم what do you want him to do sing do movies compose I want him to be able to move on and be happy I think I've moved on now میں کانون کی نظر میں بے گناہ ثابت ہو گیا ہوں اب میرا کیس جو ڈیفیمیشن کا جو مجھے نقصان چند عورتیں جب تک کچھا پڑی ان کا ہم کیا کریں گے میں ان کا کیا کر سکتے ہیں ان کا کوئی کام دل بھائی ان کو یار کب بزی کرے مزی کی بات ہے کئی عورتیں جو ان کا فلم کے لئے آڈیشن ہوا تھا میں نے لیا تھا آڈیشن جو بینڈ آگن پر چڑ گئی وہ باہر آفیس سے نکلی اور اس نے شور مچا دیا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اور وہ بچارہ لکی لی اس کے آفیس میں کیامنا لگا ہوا تھا جیسے لکی لی میرے جیم روم میں ایک ویڈیو ریکارڈ اس کو نہیں پتاتا اس کو نہیں پتاتا اس کو سب پتا ہوتا ہے اللہ کا تو پتا ہوتا ہے سب کچھ پہلے کا بھی اور بعد کا بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ ویڈیو دوبارہ دکھاتے ہیں جامنگ سیشن کی کہ جس میں الزام لگایا میشہ نے یہ کھرہ ساتھ کے پاس ویڈیو ہے ایک سال سے اوڈ کر رہے ہیں ویٹ کر رہے ہیں وچھ اٹھ اگین یہ آپ نے دیکھا ہے ویڈیو جامنگ سیشن کا جو نیچے کے سٹوڈیو میں کھو رہا تھا اور آپ نے دیکھا کتنے لوگ تھے کتنی جگہ تھی میشہ کہا تھی علی کہا تھی اور کیا ہوا یہ وہ چیز ہے جس کے دیکھ کورٹ میں ہر آدمی جو ہے وہ حیران و پریشان رہ گیا کیونکہ اسی جیمنگ سیشن کے اوپر میشہ نے الزام آئید کیا تھا کہ جناب میرے ساتھ کروں نے اپنا بکت شیئر کرنی کیا آپ کو آئید آئید کیونکہ میں انٹرویوز وغیرہ نہیں کرتی لیکن کیونکہ یہ اپرچونیٹی ملی ہے تو میں اپنے دل سے ہمیں بہت ہمیں تاکت دی ہے اس پورے ایک سال بلکہ ایک سال سے اب تھوڑا زیادہ ہو گیا تو I want to just thank everybody from the bottom of my heart اور میں اورتوں سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں بھی ایک آرات ہوں اور ہاں ہمیں بالکل اورتوں کے حقوق کے لئے لیے لڑنا چاہیے لیکن ہمیں سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ہماری یہ جو کاوز ہے اس کو ہمیں مسیوز نہیں دینا چاہیے we have to stand up مسیوز ایک سال اور آپ کے تو دادا بھی فلم میکر رہے ہیں بہت بڑے فلم میکر ہیں پاکستان کے اتنا بڑا نام تھا جنہوں نے بڑی سوپر دوپر ہٹ فلمیں بنائی دوپٹا وغیرہ ساری یہ وہ اس سکھ بھی انڈیا میں پروبلم شروع ہو گی تھی ان کی فلم کے پرنٹ جلائے گئے کہ تاکہ ہندوستانی فلمیں چلے سو آپ کی فیملی کو بڑی عادت ہو گی یہ چیزوں کی الزامہ یہ میں کم از کم کیا سکتی ان کے فیملی کی بیک پون کافی سٹرونگ ہے اب وہ بھی سٹرونگ ہے امی بھی میں بھی ان کی طرف اور انسیڈنٹلی جو موومنٹ ان کی فلم کی وجہ سے یہاں پہ چلی تھی وہ تھی جال موومنٹ کیونکہ انڈیا کی ایک فلم جال ریلیز ہو رہی تھی اس کو رکوانے کے لیے پھر یوسف کان صاحب نے وہ وہ ایک یونگ ایکٹر انہوں نے اور وہ اریسٹ ہوئے اس پہ کئی ایکٹرز اریسٹ ہوئے ہیں لیکن یہ فرق میں دیکھ رہا ہوں سوری کہ اس وقت پورا فلم انڈاستری ٹیلیویشن انڈاستری کرییٹیو آرٹس اپنے پروڈیوسر کے پیچھے کڑے ہو گیا کیونکہ نوئنگ کہ یہ صحیح ہے آج ہم اکلپند ہو کے دبائیڈ ہو رہی ہیں I don't think that is good یہ آپ نے بہت سولہ آنے بات کی ہے میں میری ذات کو چھوڑ دیں مجھے لگتا ہے جب تک ہم لوگ بگر پکچر کو نہیں دیکھیں گے نا اسیس نہیں کریں گے ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے ہماری نا انڈاستری ڈیویلپ ہو سکتی ہے نا کچھ ہو سکتا ہے جب آپ کسی کو دیکھیں میں موشت اتنے سال انڈیا میں کام کرتا رہا میں یہاں پاکستان میں آیا میں نے اپنی جیب سے کمائے ہوئے پیسے سولہ کروڑ جو میں نے زندگی کی جمع پونجی تھی کہ میں پاکستان کی طرف میری جو ایک ذمہ داری ہے ایک اچھی film اپنے ملک کے لئے بنانی ہے میں نے اپنا سب کچھ اس پر لگا دیا اگر آپ کسی کو جو یہ اپنے ملک کے لئے اپنے انڈاستری کے لئے کر رہے ہیں اگر لوگ تانگی کھینچنے اور اس چک لگ جائیں گے اور انڈاستری کی اپنے لوگ اور یہاں پر ایک کلچر ہے جو انسان کچھ اچھا کرنے لگتا ہے اب لکستان وارڈ ایک اٹھا بڑا پلات فورم ہے جو اتنی دیر سے آرتسٹ کو جو اچھی چیز ہونے لگتی ہے اس باری نومنیشن سے بڑی آوازے نکلی ہے میں نے دیکھا ہے بہت آوازے نکلی 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 ہے ہر دفعہ کیسے اپیسو کرچی جیسے لوگ کو drop کر دی ہے کیا ایکٹر ہے وہ ہے اور کمال کا سوپر ایکٹر کئی اور لوگ ہیں بارہا لکس کا اپنا ایک وہ کہتے ہیں ان کی جوری ہے اس کا جو بھی ہے میرا بھی تیفا ان ٹرابل کا موسک نہیں اس کے اندر ہوئی حالانکہ سب سے سال کا ہٹ میوزک تھا لیکن وہ جوری نے اور وہ بھی میں بتاؤں جوری میں دو کوئی خواتین تھی ان کی وجہ سے وہ تیفا ان ٹرابل کا جو سال کا سب سے بڑا موسک تھا ہٹ میوزک وہ نومنیٹ ہی نہیں ہوا بار ٹھیک ہے میں یونی لیور کو اور لکس کو اس چیز کی بڑی داد دیتا ہوں پریڈیٹ دیتا ہوں ایک تو انہیں میرے لیے سٹینڈ لیا میرے ساتھ بلکہ میرے لیے کیا انہیں نے رول of law کا کہا کہ ہم رول of law کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں میں سب کو کہتا ہوں رول of law کے ساتھ کھڑے ہوں we have to let law prevail strengthen our institutions and work towards everything together منظم ہو کے ایک قوم بن کے جتنا ہم divide ہوں گے ان issues کے اوپر اتنا ہم لوگ نیچے جاتے جائیں گے علی زفر thank you very much عائشہ thank you very much for joining us اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی پریشانیاں بھی ختم کریں اور اور لوگ جو ہیں ان کو ان پریشانیوں سے بچا کر رہے ہیں آمین on to the next time اللہ